سب اس کو سوچ رہا تھا کل جب اس پروگرام کی آؤٹلائن بنا رہا تھا کہ اگر دس سپیکرز میں سے رہے ہیں ایک نے دو دو منٹ بھی ایکسیڈ کیا یا تین منٹ بھی ایکسیڈ کیا تو اس کا مضبط ہے کہ پروگرام آدھا بھنٹا آگے جلا جا رہے گا تو اس لیم چاہیں گے کہ اس کو اپنے بھنے ختم کر سکے میں جن مقرر سے اپنے جس معجز مہمان سے دعا کرنے لگا ہوں وہ یہاں ہمارے ان پروگرامز میں تشریف لانے والی ایک بڑی ہی معزز شخصیت اس ملک کا ایک بڑا مقبول اور محبوب نام ان کے جانشین اور ان کے صحابزادیں ہیں اور اپنے والد کی روایت کو نبادے ہوئے ان تشریف لائے ہمارا جو پہلا پروگرام میں ایک دفعہ ہوا تھا جس میں کونوکیشن سے بھی پہلے شاہ کو پہلی تخریق تھی جاندرشید کی جو اس سطح پر کی گئی تھی ان کے والد اگرامی اس پروگرام کے بھی روح رواں تھے اور ایک پروگراموں کے علاوہ بھی ہر موقع پر ہمارے ساتھ شریف رہے اپنے بشوروں کے ساتھ اپنے اخلاص کے ساتھ اپنی محمد کے ساتھ میں لیفٹرینٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل مرہوم کے صحابزاد ہے جناب عبداللہ حمید گل جانب سے بزاری شدور سٹیج بھی تشریف لائن تحریک نوجوان پاکستان کے سربراہ ہیں جناب عبداللہ حمید گل ساتھ اپنے اگرامی حمید گل ساتھ اور موجود نام دوبار بسلی اللہ رسول اللہ الرحمن الرحیم ہم مبارد عوضباللہ حمید شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جامیات و رشید کے ساتھ میرا تعلق میرے والد سے مجھے وراست نہ ملا اور الحمدللہ جب تک میری خانسوں میں خانس ہے جسم میں جان ہے انشاءاللہ تعالی یہ رشتہ میں نباؤں گا کیونکہ جنل صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جب رشتہ بناو تو اس کو توڑو نہیں اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ مجھ میں انی کا خمیر ہے یہ رشتہ بھی انگرے گا اور انشاءاللہ تعالی خوب میں دے گا عدنان کاکہ خیل صاحب کے ساتھ پرانہ لگاؤ لیکن آخری دفعہ آج سے ایک سال پہلے جب مفتی عدنان کاکہ خیل صاحب نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل تو انہوں نے سٹیج پہ آ کے کہا کہ وہ ریٹائرڈ نہیں ہو سکتے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری آیام کے اندر بھی قیادت کر رہے تھے لشکر کی تو پھر آج اگر ملک کو ضرورت ہے تو کیسے ریٹائر ہو سکتا ہوں تو مفتی صاحب جنرلہ آپ الحمدللہ مجاہد اسلام تھے اور اپنی ڈیوٹی نباتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے وہ ریٹائر کبھی نہیں تھے اور نہ ہی ان کا مشن ریٹائر ہوا ہے میں ان کی شکل کے اندر آپ کے سامنے موجود ہوں اور آج جو پچھلے سال جنرل صاحب کپڑے اور جوتے اور ٹائی پین کے آئے تھے میں انہیں کپڑوں میں آیا ہوں اور الحمدللہ وہ اسی نظریات کے ساتھ آیا اور کی شہادت اور جدبہ جہاد قوت ایمانی کے ساتھ بدرجہ اکتم ملک میں موجود ہے اور میرے ساتھ پاکستان کے کروڑوں جوان جو ہیں الحمدللہ وہ اس مشن میں شامل ہیں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر شاہد مصود صاحب جنہوں نے پچھلے سال یہاں آنا تھا کیونکہ جنرل صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کو کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ چلیں کراچی تو کسی وجہ سے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہ آ پائے لیکن میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر شاہد مصود صاحب کا جو یہاں آئے اور یہ میں بڑے بھائی کوئی صرف رسمان نہیں کہہ رہا یہ حقیقت ہے کہ میرے خاندان کے اندر وہ میرے بڑے بھائی کی حیثیت میں ہی ہیں میرے والد نے ان کو اپنے بیٹے کی جگہ رکھا اور الحمدللہ ڈاکٹر شاہد مصود صاحب پاکستانیت کا پومیشن لے کے آگے بڑھ رہے ہیں آج پاکستان کی میڈیا کو اگر کوئی راہ دکھاتا ہے تو وہ یہی شخصیت ہیں یہ وہی ڈاکٹر شاہد مصود صاحب ہیں جب امریکی فوجی جو ہے وہ عراق کے اندر دندناتے پھر رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کلمہ جہاد جو ہے بلند کیا ان کے خلاف اور آج ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا ان کی مخالفت میں ہے ہندوستان کو تکلیف ہوتی ہے ان کا نام سنکے لیکن الحمدللہ یہ مشن جاری اور ساری رہے گا بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی ہے اور بقول اقبال کے کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مرد حر کی آنکھ ہے بینا پاکستان کو آزاد کرانا ہو جا پاکستان کو جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک معاشی طور پر کمزور ملک ہے پاکستان کو جو بتایا جاتا ہے کہ یہاں بہت مشکلات ہیں الحمدللہ یہ سب غلط باتیں ہیں پاکستان جو ہے وہ ایک عظیم تحفہ ہے تانا مالک کے اندر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جس طریقے سے میڈیا کے اندر باتیں آ رہی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے تین سو سے کم لوگ ساڑھے پانچ سو عرب سے زیادہ کے ذخائر جو پاکستان سے لوٹ کے لے گئے وہ انہوں نے اپنے اٹاؤنس کے جو رکھا رہا ہے وہ قالا تھا بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جس کے کنارے کے اوپر روس آکے پاش پاش ہو گیا اور امریکہ اب اپنے شکست خوردہ ہوگے اب واپسی کا سفر باندھنے کو ہے ایسے وقت میں وہ کوشش ہے ہوں گی کہ پاکستان سے اس کا نیوکلئر ہتھیار لے لیا جائے پاکستان کی فوج کو ضربے کاری لگائے جائے اور اگر انگریزی میں کہوں کہ ڈی نیوکلئرائز کرنا ان کا مقصد ہے ڈی منٹ رائز کرنا مقصد ہے کیونکہ ڈی نیوکلئرائز تک تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ افواج پاکستان اس کی حفاظت کرتی ہے اور ڈی اسلامائز کرنے کی کوشش ہے آبی اسلامائز ایسے ہو رہا ہے کہ علماء اکرام کر کے دار حسانتہ اکرام کر کے دار اس کو قدن لگائی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک سیکلر اور لبرل پاکستان اس کا تشخص اس کی خیال ایک دیا جا رہا ہے اور یہ ایک اجیب بات ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک عورت یہی بات اسیملی کے اندر کہہ رہی ہے اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی لبرل سیکلر پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان اسلامی تھا پاکستان اسلامی ہے اور پاکستان اسلامی رہے گا انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی پاکستان دنیا پر اتنے اترداد دینے کیلئے پیدا ہوا لیکن اس کے اندر جوانوں کا ایک بھرپور کے دار ہے ستر فیصد سے وہ لوگ جن کی عمرت تیس سال سے کم اندر ہیں وہ پاکستان کے جوان ہیں پاکستان کے جوان متحد ہو جائے اور منظم ہو جائے متحرک ہو جائے اور مضاہمیت کے لیے تیار رہیں تمام رشتے ناتے توڑ کر قرآن سے رشتہ جوڑے اور اپنی منفل اسلام بنائیں اسلام آباد نہیں اقتدار کے جکر کے اندر ہم نے نا جانے کہاں کہاں تکلیمیں اٹھائیں اور پہچان پرچہ میں پاکستان بناتے ہوئے اس ادھوری آزادی کو مکمل آزادی میں تبدیل کیجئے یہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر مارز وجود میں آیا اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام دے دینا ہے ہمیں آزادی ملی انیس سا سنتالیس میں شکتہ زمین کی شکل میں لیکن آج تک ذہنی آزادی حافظ نہ ہو سکی پاکستان جس کی ڈیلیز کے اوپر ہمارے افغان بھائی اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی اس سبت اللہ گل کو جو آپ سوٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ افغانستان کے جہاد میں رہا اور مبانگ دول کہتا ہوں کہ میں جلال الدین حکانی صاحب کے ساتھ ایک دمرے میں ایک مہینے سے زیادہ قیام کیا سٹنگر نے سائل چلایا اور روس کا جہاد گرایا اس لئے کوئی یہ نہ سنجھے کہ مستر اور ملہ کے اندر کوئی تفریق پائی جاتی ہے پاکستان کے اندر پاکستان ایک ازیر ملک ہے لیکن غلامی سے نجات دلانا ہے اب وقت آیا ہے پاکستان کا دنیا نئے نظام کی وہ تلاشی ہے پاکستان کے پاس وہ آفاقی نظام موجود ہے جس کا قائد اعظم نے کہا تھا انیس سو سنتالیس کے اندر کے جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آئے گا اس کو اسلام کی تجربہ اگاہ بنایا گیا اور الحمدللہ میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں جو اس تجربہ اگاہ کا مجھے نمونہ جامعہ رشید کی شکل کے اندر یہاں نظر آتا ہے مفتی عبد الرحیم استاد صاحب کیونکہ ہمارے بہت بھی قریبی ہیں میں ان کا شکر قزار ہوں جنہوں نے آج یہ مجھے عزت بخشی کہ آپ کے درمیان میں لا کھڑا کیا اور اپنے دل کی بات کہنے کا موقع دیا کیونکہ وقت محدود ہے آخر میں صرف ایک بات کر کے کہ اقبال کے شیر میں کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نشمشیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کوئی اندازہ کٹ شکتا ہے اس کے زور بازوں کا نگاہ مومن سے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں پاکستان ایک عظیم ملک ہے اور الحمدللہ پاکستان کے جوان متحرک ہیں اور انشاءاللہ تعالی چاہے وہ ہندوستان کے ایجنٹ ہوں یا امریکہ کے ایجنٹ ہوں وہ آفیا کو لے جائیں تو یہاں محمد بن قاسم تیار ہیں وہ کچھ اور کریں گے نیوکیئر میں حملہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس کا جواب جمہوریت جہاد اور جہلی صلاحیت سے دے گا لیکن یہ مغربی طرح سے جمہوریت ہمیں قابل قبول نہیں کیونکہ اس کے اندر غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے یہاں عدلیہ کے دورے میں آرہے ہیں کیونکہ ہم اسلام سے دور ہیں پاکستان کا علاج کم اسلام میں نہیں ہے سیکلر لوگوں سن لو جو آج سن رہے ہو دور بیٹھ کے کہ پاکستان کا علاج زیادہ اسلام میں ہے پاکستان پائن دبات ہمہ علینا اللہ علیہ وآلہ 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 جناب عبداللہ قل صاحب صاحب جاتے ہیں ہمارے بہترم اکشب زید جو عیاد شیف وآلہ governments آپ میں مختصر سی ٹاکمنٹری آپ کے سامنے پیشی جائے گئی جس میں جا مد الرشید اور اس کے زیری داروں کا مختصر داروف ہے یہ آرٹھو مٹری صاحب ٹاکمنٹری اس کے بعد انشاءلاہ، پرگرام آنگ ہے جناہے جائے گا جامعیت الرشید شبیلات اور بیگر ادارے تاریفی دستاویزی پروگرام جامعیت الرشید فیکلٹیز اور اگر انسٹریٹیوشنز الحمدللہ جامعیت الرشید نام ہے ایک سوچ کا ایک تحریر کا ایک جذبِ عظم اور ارادے کا اسلام تین کامل ہے ہر طور میں ہر ایک کیلئے قابل عمل ہے معاشرے کے ہر طبقے ہر فرد میں اسلامی تعلیمات کا اثر و نفوظ ممکن ہو جائے اور ہر شخص ان تعلیمات کے قیوز و برکات سے مستفید ہو جامعیت الرشید کے علماء اکرام کی نگرانی بھی چلنے والے مختلف شبیلات اور دیگر ادارے انہی کوششوں کے مظاہر پیش خدمت ہے شبوں اور اداروں کا مختصر تاروخ تحفیظ القرآن حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ پانچویں جماعت تک اثری تعلیم کی قرآن بائی ہارٹ نلنگ پروگرام along with primary school education درس نظامی علوم شریعہ پر مشتمل آٹھ سالہ عالم کورس ایٹ ایئرز شریعہ سکالر کورس مہد الرشید العربی درس نظامی عربی میڈیم آئین کورس ایٹ ایئرز شریعہ سکالر کورس عرب اکمینی قلیت الدعوہ درس نظامی اور قلیت الشریعہ کے فارغ التحصیل علماء اکرام کی دعوتی اور تدریسی تربیت کے لیے ایک ایک سانت دو مختلف کورس داروالفتان جامعہ ترشید ٹکنالوجی پر مبنی جدید ضرورتوں سے آرہستہ المختی آن لائن عوام الناس کے پوچھے گئے مسائل کے جوابات کے لیے ہمارے وقت 24-7 آن لائن فتاوہ بزریہ ایس ایم ایس سسٹم اور کال سنٹر کی سہولت کلیت الشریعہ علوم شریعہ کا چار سالہ پوسٹ کریجویشن کورس برائے یونیورسٹی گریجویٹس اور پوسٹ کریجویٹس انٹرپاس طلبہ کے لیے جامعہ ترشید کا ایک منفرد آٹھ سالہ عقابتی کورس درس نظامی یعنی آلنگ کورس بی کاؤں ایم بی اے کراچی یونیورسٹی تخصوصی خطر معاملات المالیہ اسلامی مالیاتی نظام تجارت پینکن تکافل اور تجارتی قوانین پر مشتمل علماء کرام کے لیے تین سالہ کورس ساتھ ساتھ کراچی یونیورسٹی سے ایم بی اے دی تخصوصی قرآات تجویر قرآات اشرا اور اسلامی سکول و مداری سے حفظ کا نظم و نسک چلانے کی تربیت کے لیے ایک سالہ جانے کورس تخصوص فیل فقہ والحدیث دو سال اور تخصوص فیل افتح ایک سال فارغ التحصیل علماء کرام کے لیے فطح فتوہ اور فن حدیث کی استعداد پیدا کرنے کے منفرد کورس تخصوص فیل لغہ العربیہ فضلہ کرام کو عربی زبان و بیان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک سالہ کن وقتی کورس انگلیش لینگویج کورس درس نظامی کے فضلہ کے لیے انگریزی زبان و بیان پر بھرپور دسترس کے حصول کا بہترین ذریعہ ایک سالہ کن وقتی انگلیش لینگویج کورس کمپیوٹر لیب کی سہولت کے ساتھ قلیت الفنون صحافت کورس درس نظامی کے فضلہ کے لیے صحافت اور ابلاغ عامہ کا ایک سالہ کن وقتی کورس حفاظ عربی اور انگلیش لینگویج کورس حفاظ طلبہ کے لیے عربی اور انگریزی زبان سکھانے اور حفظ حدیث کے ایک ایک سالہ منفرد کورسز فلکیات اور رویت حلال فن فلکیات اور رویت حلال کی تدریس اور اس میں ماہرانہ تحقیق جامعہ الرشید کا انتیاز تدریب المعلمین حصول تدریس اور دعوت و ارشاد کی تربیت پر مشتمل ایک سالہ کل وقتی کورس جامعہ ام حبیبہ لیل بنا جامعہ حفظہ لیل بنا اور البیرونی گرلز سکنڈری سکور طالبات کے لیے دورہ حدیث تک دینی اور میٹرک تک اصلی تعلیم کے ادائے البیرونی موڈل سکنڈری سکول اور انٹرمیڈیٹ کالیج سکنڈری اور ہائر سکنڈری سکول ایڈوکیشن کے لیے حکومت سندھ سے منظور شدہ کراچی اسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز بی اے بی بی اے ایم بی اے ایم اے اکنومکس کراچی یونیورسٹی سے اضحاب شدہ جامعہ لاہور جامعہ تو رشید کراچی کی طرز پر لاہور میں ساڑھے سوڑھا اکڑ ارازی پر شروع کیا جانے والا تعلیمی پروجیکٹ شاہ علی اللہ ایڈوکیشنل پروجیکٹ گجراوالا اٹھاوا گجراوالا جیچی روڑ پر ساڑھے تیس اکڑ رقبے پر مشتمل تینی و اصری تعلیم کا حامل مستقبل کے فسیح تعلیمی پروجیکٹ امتدائی تعلیمی سلسلہ جاری مدرسہ عربی اسلامیہ بٹل مانسیرہ کے پی کے جامعہ تو رشید کے زیر نکرانی قائم تینی تعلیمی ادارہ جہاں حقص ناظرہ اور درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے مالا یتیم اور بے سہرہ بچوں کے لیے تفالتی تعلیمی و تربیتی آغوش امسلن فلکہ ہوم فور آفنگ اینڈ ایبینڈن چیلڈرن سفہ اکیڈمی گلشنی میں مان مالا ہومز کے زیر انتظام سفہ سیویئر سکول سسٹن کے اشتراک سے قائم کیا گیا تعلیمی و تربیتی ادارہ بچوں کا طلب زیر تکمیر شرعی اخلاق و اقدار پر مرنی بچوں اور نوجوانوں کی تعلیمی تربیتی فلاہی اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے ادارہ شاہد بات پاکستان سوسائٹی مجبزہ افرادی وسائل میں سرمایہ کاری ٹیلنٹ کی تلاش اور افضائش کے لیے انفرادی قصد کمال میں سرمایہ کاری کا ادارہ حلال فارمڈیشن شرعی اصولوں کے مطابق حلال آدہی تحقیق اور تصدیقات کا ادارہ اس کی سی کی سے لائسنس یافتہ دارو رفتہ برائے مالیاتی اتجارتی امور مالیاتی اتجارتی مسائل معلوم کرنے کے لیے ایک مستند ادارہ پاکستان سوسائٹی فورٹی سکس فورٹی سیون ہیدر علی روڈ روحیل کھن سوسائٹی مہادر آباد کراش سنٹر پرائے پولیسی ریسرچ ان ڈائلوگ اسلام آباد قابل عمل حل کے لیے کلنگ ٹینک جامیت الرشید کے علماء اگرام کا ایک اہم قدم سی ای آر ڈی سنٹر پولیسی ریسرچ ان ڈائلوگ ان انیشیئیٹیب آف شریعہ سکولرز جامیت الرشید سخفہ سیمیئر سکول سسٹم کیمبریج یوریورسی سے احاب شدہ وزارت تعلیم سندھ سے منظور شدہ آفرنگ او لیول میچیک ویلیشن کورسز فرم فائی برانچز ان کراچی ویکنی شریعہ ان بزنس نے اپنی اشارت کا پہلا سال مکمل کر لیا ہے اپنی نویت کا اکلوتا جریدہ ملک پھر میں مقبول ہو رہا ہے روزرامہ اسلام کراچی ملتان لاہور اسلام آباد پشاور پویٹا اور مزفر آباد صاف سترے گردار اور دیانت دارانہ صحافت کا حامل پونی اخبار بچوں کا اصلاح بچوں کا مقول تعلیم ہفت روزہ خواتین کا اصلاح خواتین کی اصلاح و ترمیت کے لیے منفرد ہفت روزہ ہفت روزہ گزشتہ دس سالوں سے بچوں اور نوجوانوں کے لیے انگریزی زباد میں شائع ہونے والا منفرد ہفت روزہ اپنیو بیسی پوکیشن فور چنگرن اور ٹینیجرز Perfect Services Center 46-47 ہیدر علی روڈ روحیل کھن سوسائٹی کراچی نے شرعی رہنمائی اور خدمات پیش کرنے والے ادا اس سی ایس حلال فارمڈیشن مجلس ایپی سوسائٹی رابطہ دفتر ہفت روزہ شریعہ اینڈ بزنس علاوہ ہی شریعہ اینڈ بزنس کا مارکٹنگ اینڈ ایڈورٹیزمنٹ شعبہ دیفعال جبکہ بچوں کا قلب اور کراچی Institute of Management and Sciences کمز کے ایوننگ پروگرام کی تیاریاں جائے کیمپس ٹو ایک خواب کی تعبیر ہے جو ہمارے قومی مسائف کے حل کی جانے ایک عملی قدم کی علامت کرتا گوھرے گا اس کمپلیکس کی تعمیر سے دینی اور دنیاوی تعلیم کے انتزاج کا ماحصل سامنے آئے گا کیمپس ٹو طلبہ کے رہائش اور تعلیم اور تربیت کا ایسا مرکز ہوگا جس میں تخصو سادو مادر رشید العربی کے تقریبا ایک ہزار پانچ سو طلبہ کلیت شریعہ کے ایک ہزار طلبہ البرونی سکول اور کالیج کے دو ہزار پانچ سو طلبہ اور کراچی Institute of Management and Sciences کمز کے ایک ہزار طلبہ کی رہائشی تعلیمی اور تدریسی ضروری آگوری انشاءاللہ ہر سات تقریبا ساس سو پچاس گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ دو سو نو مسلموں کی تعلیم اور تربیت کا احتمام ہوگا اس طرح کموں میں چھہ ہزار طلبہ کی رہائش تعلیم اور تربیت کا ایک ایسا مرکز محسر آئے گا کہ معاشرے میں نہ صرف خیرے پھیلنے کا سبب ہوگا بلکہ قابل تفلیم مثال بن کر دیئے سے دیار روشن کرنے کے مصداع بھی ہوگا اللہ وقل اصدر سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی مطمئن اور قابش وجود بخش اور قبول فرمال آمین اسی دارے کی تمام محنت کا خلاصہ اس کے فضلہ ہوتے اور رحمد اللہ جہ رحمد رشید نے اس سال اپنے تمام فضلہ کو مل بھر سے دوبارہ تین دن کیلئے اپنے ماد علمی میں بھلایا اور ان کی کار گزاری سنی کہ وہ بھلا 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 یقینا یہ مرحلہ اسادزہ سے بڑی گہری مشاورت کا متغازی ہوتا ہے تو الحمدللہ یہاں پر ہر ایک تاریبین کے ساتھ رئیس الجامعہ کی سربراہی میں سیریر اسادزہ کا ایک پورا بورڈ بیٹھتا ہے جو ہر تاریبین کو پوری پوری مشاورت دیتا ہے اس کا چاہے وہ اس تاریبین پر منحصر ہے وہ اپنے قوائف لکر لاتا ہے اور اس مشاورت میں چاہے پندرہ منٹ لگیں آدھا گھنٹہ لگیں پونہ گھنٹہ لگیں لیکن ایک ایک تاریبین کے ساتھ چاہے وہ درس نظامی کا فاضل ہو یا کلیت شریعہ کا فاضل ہو اس کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے اور اس کو مشاورت اس کو پشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کس رستے کے انتخاب کرے اور کس لائن کو افتیار کرے اور اپنی صلاحیتوں اور اہلیتوں کو کس طرح پڑھائے تو الحمدللہ پھر ان کو سال میں ایک دفعہ جمع کر کے ان سے بھی کاربزاری سنی جاتی ہے تو اس حوالے سے وہ جو سینکڑوں اور طلبہ ہیں اور ان کی ظاہر بات ہے کاربزاریہ سامنے آئی اسادزہ نے سنی یہاں جب کاربزاری کا تین دن جو عمل ہوئا جب یہ فضلہ آئے واپس جامد الرشید تو اس کاربزاری کو سننے کے لی بی جامعہ کے سینئر اسادزہ وہ وہاں بیٹھتے تھے اور ایک ایک فاضل کی کاربزاری انہوں نے خود سنی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس میں مزید بہتری کیسی لائی جا سکتی ہے تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا راج عبدالعزیز صاحب سے جو ڈائریکٹر کے کمپلیکیشنز کے جامد الرشید کے کہ وہ تشریف لائیں اور وہ اس حوالے سے جو طلبہ کی مخصوص کاربزاری کے حوالے سے ایک چھوٹا سا عملی مظاہرہ جو آپ کے سامنے وہ کریں گے اس تقدیب کے دیر میں دعوت ہوں گا راج عبدالعزیز صاحب رسم اللہ المحمن المحفیم السلام عليكم موسیقی 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 جس میں دینی دنیاوی تعلیم میں سیٹر او ایکسلنس کیاہ کرنا مانا اور دینی اور دنیاوی تعلیم کے انتزاج کے ساتھ انٹیبیشن سکول کو انٹردیوز کرنا عمر کے ہر حصہ کے بچے اور بچی کے لیے رائٹ فرم بری سکولنگ سے لے کر کے جسنس سکول کی انڈیئے کی تعلیم تک تمام بہت جگہ پڑی اس دیمینشن کے پر جانتے ہیں عرص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جانت اور رشی صرف ایک تعلیمی ادارہ ہونے ہیں بلکہ ایسا قومی ادارہ ہے جس کے پیشن نظر تین اور بڑی ڈائمینشن اور وہ ڈائمینشن ہے خدمات سرگسز معاشروں میں جو ضرورتیں ہیں وہ مختلف کمکات کو جو دنیاوی کے لیے دینی رہنمائی کی شریعہ ڈائیڈنس کی اس کے لیے پوری ایسی سٹ اپ پاوڑی ہے اور اس کے لیے پوری شریعہ ڈائیڈنس سرویسز دی جا سکیں اس کے لیے شریعہ ڈائیڈنس سرویسز بنانا ہمارا ہے اور اس کے تحقہ اور پبلک سیمینار اور اس کے ساتھ ورک شاپس اور نمی سیریز ہیں ساتھے ساتھ اورشنیج سرویسز بھی آفر کر رہے ہیں اسی طرح سے ویلفیر سرویسز کو بھی اوڑس سے دیا جا رہا ہے تو سرویسز جو شریعہ کمپلائنٹ سرویسزز ہیں جو اور جو معاشرے میں جس کی ضرورت ہے اور جس کی طلب ہے اسی طلب کو اتاوے کو رسد کرتا ہے جو خدمات کو فرحان کرنا پروفیشنلی اسٹائیڈنس کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے تیسری ڈیمینشن ہماری ہے ماس کاملوکیشن کی جس میں ہماری پرگیشنز ہیں جس میں ہماری اپنی قلوب آر سے زائر ویب سائٹس ہیں اور اسی طلب ہے ہمارے ڈیلی اسلام ہے ڈیلی اسلام ہے ڈیلی اسلام ہے انگلیش میکزین ہے پور بچوں کا اسلام ہے جو ایک پوری ایک افرل ہے جو اسی ایمیم کے تحت جا رہی ہے جو ایمیم آمہ کی ڈیمینشن ہے اور چوتھی ڈیلیشن ہماری ہے ہیمین کیپٹل میں انویسمنٹ کرنا ہیمین کیپٹل کو آئیڈنٹیفائی کرنا یہ کی سطح پر کہ افرادی وسائل کی نشان رہی ہو ان کی لرچری ہو اور وہ کونی کو تنبات کے لیے ان کو تیار کیا جائے سبھے ان کی تعالیم کو سوروائز پروگرم لیتا ہے جو سوق دیورت ہے وہ افرام کے پاس ہو ان کو سپانسرشن کے ذریعے سے ان کو ایمیرک کے ذریعے سے ساکرومیٹر پیسٹر سے ان کے ذریعے سے انتفاہ کرتے ہیں یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس میں سے ہم نے عدیس صرف ایک اس کا ایک پارشن پر ایس پر کنیٹلیوز کیا وہ ہے درس نظامی کی جو حبائے کرام ہے شاہد بار پاکستان جس پروجیکٹ کا نام ہے ایمید حسوس کا رزوائے تیزار کرنا ان کو لچھر کرنا ان کو تعلیم عمارہ کے فرحام کرنا ان کی مدد کرنا ان کو سپور کرنا ان کو دعانی کرنا ان کو کانسلی کرنا اس میں الحمدللہ دو سو سیتیس درس سے نظامی کی اعلیٰ ادراب کی یہ ایڈنیفیکیشن ہو چکی ہو یہ ایسے انفرز کر رہے ہیں انیشریز کر رہے ہیں اور باسٹرز پروگر کر رہے ہیں لیکن اگرس کو بھی تکیس رہے ہیں یہ پارشنی اس کا ادرابہ انشاءاللہ باقی سٹیمز میں ہم ایڈنیفیکیشن سٹیمز چل رہی ہیں ان سٹیمز پیس سے ہم ان فجرہ کا انتقاف تکتے ہیں جو ہمارے فازل ہیں انہی میں سے اس کے بارے میں اگرام صاحب نے تصیل سے بتایا کہ پورا ایک آنسلین بول کام کرتا ہے جب سال کا انتہانات ہو جاتے ہیں تو حضرت میں سجھ جانے کی دکانی میں اساسا سابع ایک آنسلین بول ہوتا ہے جس کے کمپلیٹ ہار سٹوڈنٹ کا ڈیٹا ماں بے موضور ہوتا ہے اور مجلس میں بہت مفتص ہے ہمیں اس کی زیادت نہیں دیتا یہ میرے سامنے آپ کے سامنے بہتے ہیں چھے خوزنا ہیں این کا تعلق ہے این کا تعلق ہے فقر کی فقر ماملیات اسلامی کمیرشن لوگ اور میریمین سانس تو میں اس کے بعد ہمیں ڈاکس صاحب کی مسئولیت نازہ ہے اس کو اور کٹ شورٹ کرتے ہیں تو میں ارزی کرنا تھا کہ ہمارے سامنے آپ کے سامنے میرے چار ایک ریپیزنٹیٹیو فضلہ میں سے درس نظامی سے درس فقر معاملات اور معاملیات اسلامی کمیرشن لوگ اور سائنس کے کورس سے فاضل ہیں اور تین شریع کے فاضل ہیں یہ ان سے بہت اصر میں ایک ایک قویسٹن کا ضرمت دوں گا اور یہ آکے آپ ایک 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 قویسٹن کا قویسٹن کریں گے تو ایک ایک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے فضلہ جو ہم نے ریٹین کر رہا ہے یہ تمام ہم نے ریٹین کر رکھی ہے اور ہمارے مختلف اداروں بلیوید کر رہے ہیں اور پاپ مینجمنٹ پر وہ شامل ہیں سب سے پہلے حامل سب سے پہلے حماداللہ لغاری یہ درس نظامی کے پاس آنٹا انہوں نے یہی سے درس نظامی کیا ہے میں خالی مسئل سے انہیں کیا امام اور ایلیکٹڈ کانسلر تشریف رہیئے گا حماد صاحب سے صرف میں یہ سوال کروں گا اور اس کا جواب مختصر تھا ہمارے شاہد رکھوا دیجئے گا کہ آپ نے امامت کو خداوت کے روایت بھی کردار سے ہتھ کر معاشرے کو کیا دیا اس کے سوال دوہزار چودہ میں میں نے جب پاس آنٹ کیا تو اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں مجھے کام کرنے کی آفرز ہوئی لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر میں نے اپنے علاقے میں کام کرنے کو ترجیح دی اور ایک طرح میں نے لوگوں کی دینی ضروریات میں درس قرآن درس حدیث اسی طرح دوسرے درود سے ان کے ساتھ ایک تعلق جوڑا اور دوسرا ان کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہوا جس کی نتیجے میں علاقے کے معصص روحزرات تھے علاقے کے بڑے لوگ تھے اور عوام الناس نے مجھے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے ان اپوسٹ کو سر مندفق کیا اور جب لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا کب یہ میری زندگی کا مقصد بن گیا کہ کسی طریقے سے اب میں لوگوں کے اس اعتماد پر بورا ہتوں اسی کے لئے الحمدللہ میں نے اپنے علاقے کے اندر ایک ایسے ادارہ کی قیام کی کوشش کی ہے جو جامعیت اور رشید کی طرز پر ایک ادارہ ہو جو لوگوں کے دینی اور دنیاوی ضروریات کو پوریا کریں اور اسی طرح ہم نے علاقے کے باغثر جتنے بھی حضرات ہیں جو ایم بی ایز ایم ایز ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی باغثر لوگ ہیں بی سی ہے اس کے علاوہ جتنے دورمنٹ سیکٹر سے لوگ ہیں تو انہیں ہم نے آندی بورڈ لینے کے کوشش کی ہے تاکہ ہم مل کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کام کر سکیں اور اسی طرح تعلیمی پسواندگی کے خاتمے کے لئے ہم نے اپنے علاقے میں ایک بورڈ جو ہے قیام کیا تاکہ جتنے بھی دورمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر کے جتنے بھی سکول ہیں ان کو آندی بورڈ لے کر تعلیمی پسواندگی کام کیا جا سکیں داکہ مستقلے میں پاکستان جو ہے ایک روشن ستارے کی مانت ادھر کر آئے میں اپنی بات اس شیئر پر ختم کرتا ہوں زندگی جاویدہ سے یہ تہہ کر چکے ہیں ہم آگے بڑھیں گے اور جہاں سے اٹھے ہیں ہم اماری مانشہ مانشہ حماد ہمارے ہمارے بین شاہ ساتھ بین شاہ ساتھ ہمارے حلال فونڈیشن کے سیئو ہیں اور ان سے ماشا لین کا جو بیک راؤنگ ہے سپیشل ائزیشن بھی ہیں حرب اوپس ورگ پیش کے فونڈیش بھی اور ام بی بھی ہیں ہمارے ہاں حلال فونڈیشن جو سی 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 جا جتلا مختصر ہم کر سکے تاکہ ہمیں محمالوں کا گیا رکھنا ہے یہ سوال ہے حلال ایڈیشن آپ ماشاء اللہ اور کچھ چیزیں ڈاکمنٹریز میں بھی آ جائیں گی حلال ایڈیشن اور پروفیشن لیننگ میں حلال فونڈیشن کا کیا ہے بسم اللہ حمد اللہ 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 نے خدمات انسلی ان میں ہم نے حلال فونڈیشن کو چار سوال تقسیم کیا سب سے پہلا ہمارا ریسرچ کا ایک سلسلہ تھا جس میں نہ سر مینیجمنٹ سسٹمز کو بلکہ فرار کے حوالے سے جو ہی نپورز ہیں ان کے اوپر ہمارے ریسرچ ٹیمپلیٹ کو نہ پاکستان بلکہ ستر ہزار لوگوں کو براہ راست ہم نے حلال کے حوالے سے نویہ کی تیسرے درجے میں ہم نے کوشیدی پہ ٹریننگ سیشنز کروائے جائے جمہیں حلال ہی آلیٹرز یا شریعہ کپنائنس حوالے سے جو کورسز ہیں اس میں الحمدلللہ ہم نے تقریبا ڈھئیڑ سو سے جان کیا گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں ہم نے بی ایس کا اجرا کیا اگری کلچر یونیورسٹی میں اگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ آباد کے اندر ایم ایس ایم ایس حلال کے حوالے سے الحمدللہ اجرا ہونے لگا اور کراچھ یونیورسٹی میں پی ایس حلال الحمدللہ یہ تھی ہمارے اس شامل جس میں شریعت حلال فانڈیشن کے پاس ہوگا اور جو سائنٹک پارٹ ہوگا ان یونیورسٹی اس کے پاس ہوگا محاملات ماریہ اور خود یونیورسٹی شریعہ کے خودلہ اس میں شامل کے درس نظام میں اس درس ایس ایس اجازہ چاہتے ہیں ہمارے ایک بہت معزوز مہمان جنہوں نے خاص پر منع کیا کہ مجھے اینکر نہیں کہنا اپنے تو میں انکر نہیں کہوں گا جنہ بہت معروف تجسیہ نگار پورے ملک میں بڑی دلچسپی کے ساتھ سنے جاتے ہیں اور ان کی تحقیقات بھی وہ تشریف لائیں گے اور اس کے فورم مادر لنہ چونکہ تشریف لے جانا تھا مسئلائی پروگرم کے لئے ان سے نزگارش کرونا کے بہت درس شاہید نسول جس نے دن مادر نہیں مجزر رحید صاحب مجزر صاحب جمعی ورشید کے تمام اور جزمین اس کفنیک کے مجزر نیمان اور حاضرین مجز کا ساموالی اکنے سارے خوبصورت شہروں سے کرمیان اور علماء اور ایسی کچھ نور نیمفل کچھ سوڑ کی جانے کا تجھ نہیں لیکن بہرحال ہم بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر رہے ہوں جو اس معاشرے کی میکن سے کم اپنی ذاتی حد تک اس معاشرے کی بھلائی کا سبق آنے اب عبدالللہ غل صاحب نے گتو کو فرمائی پہلے پچھلے ساتھ بلکل تے تھا جنرل حمید غل صاحب صاحب میں یہاں پہ حاضر آتا اور اچانک وہاں پہ کوئی ایسا ہی لے دور رہنے شام باز دنی نہیں آسکتا اور میں مبارک بات دیتا دل کی گھرائیوں سے جو یہاں سے آج پارے تحصیل لڑے طلبہ اور خاص طور کر ہمارے بات ان کو جنہوں نے انہیں اس زیور سے علم کے زیور سے نواد آتا میں بہت گھمتا ہوں گھماتا بھی ہوں گھمتا بھی ہوں اور سفر کرتا ہوں انگلیز پالے سفر بھی کرتا ہوں اور اردو والے سفر بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو ایک بلکل میرے بھی کھائی یہاں پہ آج پاردو تحصیل ہو رہی ہے میں آپ کو دل پر ایک مندانی سفر بتاؤں آپ بہت سے خسمت ہیں بہت سفر بہت سفر سفر کیونکہ یہ جو میں بھی دیکھنا سکھو کہ رکھی سفر 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 کیونکہ سفر دنیاوی کالیم نیوی کالیم کو بغیر لہاتر ہے یونگ ٹینک کساز جان نہیں اور دنیاوی بات نہیں دنیاوی آپ جب تک اپنے مذہب کو اپنے ایمان کو اپنے دین کو شامل نہیں کریں گے آپ ایڈوکیٹ نہیں کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی روح پہ خود بخود میں آپ کو چھوڑی سی مثال دیتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ روٹی لیکن ایک اور لفظ ہے جو کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت جائے اور اکثر آپ یہاں بڑے دیں گے تو لما بیٹھے ہیں میں بات کرتا کچھ اچھا بھی لگتا لیکن اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک پوری کی پوری بہت بڑی سی دیکھ سی بکی لیے گھر میں بہت سارا کھانا رکھا ہوا ہے اور ایک لوگ بیٹھے ہیں اور کھانا ختم ہو گیا اور روک ختم نہیں ہو لگی بہت ایسا ہوں گا اور کہیں چیک کرو کھانا کتنا سارا سطر بنگی اور جو لگی اور کبھی ایسا لی ہوتا ہے کہ چھوٹی سی پلی دو اور پانچ آدمی کھانا کھائیں اور سب کا پیٹھ ہوتے یہ برکت ہوتی اللہ تعالی رزق نے برکت دیتا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ بھی یہاں پہ سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں سوچتے ہیں اور اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں ایک ملک دیا ہے ایسی قومیں ہیں جو قومیں ہیں قوم لیکن ان کے پاس ملک نہیں آپ ان سے جاتے کبھی پوچھیں تو آپ کو بتا چلے گا کہ ملک کیا ہے آپ فلسطینیوں سے پوچھیں آپ بڑے بڑے محلات میں مقیم شام سیریہ وہاں جائیں ہمیں چند سال پہلے چند سال پہلے کیا سال ڈیڑ سال کر گیا اور اس سے پہلے جب گیا تھا تو عزیم شان میں لاکھ تھے وہاں پہ اور ائرپورٹ پہ اترا اترا اپنے سے بھی گو سال رکھ جانے کا تفاق ہو اگر تو ایک الگ دنیا تھی اور اب جو میں گیا چند ماہ پہلے تو میں حیران تھا کہ یہ کیا وہی جگہ ہے تو در مزرح ہوتے لوگ میں یورپ گیا سے تین چار مہینے پہلے برسلز میں تو ایک جی میں ڈاکٹر ہوں میں سرجن تھا جیماسکس میں دمش میں سرجن تھا اور میں اس کے بعد یہاں پہ ہوں تو میں نے کہا آپ جاگ کریں ہوں انہوں نے کہا میرے بس ڈگری نہیں اور میں یہاں کوئی نہ ڈگری ہے نہ پاسکورٹ ہے میں کسی میں پیٹھ نہیں پہنچ جاؤ پیسے دیکھے تو ان لوگوں کو دیکھ کے اور پھر میں کہتا ہوں کہ یمن میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں اور اس کے بعد جب پاکستان آتے ہیں تو یہاں لوگ آپ کو پریشان نظر آتے ہیں کیا ہو گیا جی وہ ہنٹے لوٹ سیڈنگ ہوگی کیا ہو گیا جی وہ بس سوڑی دیس آئی یہ ہمارے لوگوں کو ہمارے بھائیوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کتنے کچھ قسمت ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان مسیغتوں نافروں سے اکتر بتا رہا اور بربادیوں کے منصوبے کو ہر لمبے کری نہ بند اللہ ہے آپ لوگ خام ہو بی آراب میں بیٹھے ہیں فکون سے دنیا بسر نہیں کرتی ہو لوگ خوش نہیں ہوتے کہ کیسے مساتح بھری ہوئی کیسے لڑائی آپس میں نہیں ہوئی کیسے فرقہ واری ہوئی نہیں کھلی کیوں ایک دنیا پریشان ہے آخر کچھ تو ہے پاکستان دار یا میرے بھائی جو بیٹھے ہیں جو آج پر تحصیل ہو رہے ہیں آہم طریق دار آپ آہم طریق دار کیونکہ آپ نے شعور دیتے ہیں آپ نے علق دینا ہے آگے اور وہ شمع جو آپ کو مینی ہیں آپ نے وہ آگے لکھ دیتے ہیں میں آپ سے بات کیا کروں صرف گزارش کروں گا آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں جو یہاں پر علماء محبوب ہیں ان جو نے گزارش کروں گا کہ اس علم کو اس جہنڈے کو اس ایمان کو جس ہم نے آگے پڑھا ہے جانے کو رسی تو ایک بڑا مسالی مسلمانی ساتھ تشریف آئی ہیں ان تخصیص سلام برس کرتا برس محبوب محبوب سلام رس کیا تھا اور میں مددر تھا کہ صاحب مصاف گلے بس میرے خاص سے ملتی صاحب کی آماد کے بعد اب مجھ سے گفتگو مزید ہوگی نہیں بہت شکریہ یہاں پہ جتنے درد وہ وہ اسے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تو میں ایک منٹ آل لے لکھوں میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ جو آنے والا دور ہے اور یہ کوئی کچھ سازشی تھوئی بھی نہیں ہے یہ کوئی اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں سازشی ہو رہی ہیں سازشی ہو رہی ہیں ایسا نہیں واقعی واقعی ہو رہا ہے واقعی اور اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ دورا صرف مشریق وستا کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور میں نے آج سے بہت سال پہلے میں نہیں جانتا تھے آپ میں سے کتنی شخصیات میں دیکھا تھا شاید دیکھا ہو اینڈ ڈو ٹائم میں آپ سے دوکومنٹری ہے اور پھر تیسے سال پھول کیا یہ پورے کے پورے بلو پرنٹس موجود ہیں کہ اس طرح پاکستان اور پاکستان کی سٹرنٹ کیا ہے پاکستان کی طاقت یہ نہیں ہے یہ تو ہو کی طاقت ہے کہ آپ کے بعد اتنے نیوکلئر ویپن اور اتنے جیٹ کلین اور اتنے آپ کے بعد پرنٹنگ ہیں اور یہ تو بھرے ہو ہیں بھرے بنیو میں یہ شمال روز کے پاس جب روز سنتا ہے تو ان کے ایک 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 ہتھیار دے اور بیکریوں میں ڈبلوٹی نہیں تھی کیا چیز ہے آپ صرف ایک چیز صرف جذبہ ایمانی ہے اور جذبہ ایمانی کو نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ کوئی بیس سکتا ہے نہ وہ کسی مارکٹ سے بکتی ہے نہیں کوئی جذبہ وہ ہے جو آپ یہاں رہ کے اپنے اساتذہ کے ساتھ ان کے درمیان ملت گزار کے آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو بہت سی دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے اساتذہ کو اور آپ مبارک بات دیتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ تعالی آپ کا آمین آس بہت شکریہ کام شکریہ اللہ ہمارے پاس بات ایسے ہیں کہ وہ بہت ڈلی ہیں بہت ساتھ منا چاہ رہے ہیں پاکستان بیلرز اسوشیشن پاکستان بیلرز کی سب سے بڑی اسوشیشن ہے اب اس کے جیرمن دینا دلی گوھر صاحب یہاں تشرید منا بہت ان سے بزارش کرو کہ وہ اسٹیج میں تشریف میں اپنے کھانات پہ اظہار کرے جناب حنیف گوھر صاحب چیرمن آباد یہ پاکستان کے آزاروں بیلرز کی سوشیشن ہے جس میں جو پورے ملکی تعمیر میں این کا ایک قصہ ہے کیونکہ چیرمن نے جناب حنیف اعوذ باللہ احمد الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معزز جناب مفتی رفی عثمانی صاحب اور دیگر مفتی آن اکرام اگر میں نام لینا شروع کروں تو آج تو ماشاء اللہ اتنے مفتیان اکرام ہیں کہ شاید صبح فجر ہو جائے مجھے آج انتہائی مصرق محسوس ہو رہی ہے آپ کے درمیان اتنے محسوسین کے درمیان اور اتنی خوبصورت خوبصورت اجتماع کے دوران کہ مجھے آپ نے شرف کے عزت بخشی اور آپ نے مجھے ایزا مہمان خصوصی یہاں آنے کا موقع دیا جس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا اور منتظمین کا انتہائی شکر گزار دوں سب سے پہلے میں آج گریگویشن کی اصنات پانے والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج اپنا تدریسی عمل الحمدللہ مکمل کیا اور معاشرے میں اور اساتذہ کی نظروں میں سرخ روح ہوئے میں آج اس ماحول میں اپنے آپ کو موجود پا کر انتہائی خوش ہوں اس قدم اس قدم باوقار تقریب میں آج آپ سے مہر گفتگو ہوں آج ہم پاکستان کے شہر کراچی میں اس تقریب میں موجود ہیں ہمیں ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں یہ ملک پاکستان تو بنایا ہی اسلام کے نام پر گیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر ہمارے ملک پر اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی رحمت و برکت ہے کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ آپ جیسے مفتیان کرام موجود ہیں جو ہمیں اسلامی تربیبات سکھاتے ہیں ورنہ تو ہم بھی انہی جہلوں کی طرح ہوتے جیسے افار ہوا کرتے تھے اگر آپ جیسی شخصیات ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتی اور آپ لوگوں کو نبیوں والے کام کی فکر نہ ہوتی تو ہم جیسے گناہ گار ہم جیسے دنیا دار لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے نبی کام کیا کرتے تھے آج کے دور میں وہ آپ حضرات کام کر رہے ہیں اسلام میں دو کرتی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے شخص کی کوئی دل ازاری نہ ہو جائے اگر ہماری دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہیں تو ہم ان معاملات میں ایسا طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکیں اور اگر ہمیں اللہ نے نوازہ ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم آپ جیسے اداروں کے ساتھ منسلک ہو کر اپنا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کریں تاکہ جو اللہ پاک نے ہمیں مال نمازہ ہے ہمیں بھی اللہ پاک قبول فرمائے ہماری آخرت میں یقینا اس کا ہمیں خائدہ ہوگا اس چیز کا شوق اسی طرح کی محافل میں آنے کے بعد پیدا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جس احسن طریقے سے اس محفل کو سجایا ہے جس خوبصورت انداز سے آپ کے شاگر سپر ہائیوے سے لے کر اور یہاں تک اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں اور جس انداز سے منظم میں نے اتنا منظم آرگنائز ایویں اس سے پہلے کوئی نہیں دیکھا اسی وجہ سے میں آج اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں اتنے پروکار پر منظم تقریب میں آپ کے ساتھ موجود ہوں میں ایک مرتبہ پھر دل کی جہرائیوں سے آپ تمام اساتذہ اکرام آپ تمام سٹوڈنس اور تمام اختیان اکرام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنی خدمات پیش کرتا ہوں اگر میرے لیے یا میری ایسوسیشن جو پورے پاکستان کو ریپریجنٹ کرتی ہے ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی حکم خدمت ہوا تو انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جس طرح سے اس ملک میں خدمات ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ تا قیامت اسی طرح اس خدمت کو جاری اور ساری رکھی گے اور جس طرح پورے ملک میں آپ نے اپنے تجریسی سینٹر بڑھاتے جا رہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالی آپ لوگوں کو مزید اس میں برکت دیں اس کے ساتھ میں آپ کمام سامعین کا ایک دفعہ پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں نے آپ سے چند گزارشات کی اور گفتگو کی اسلام مجھے آج مجھے آج بس مجھے آج مجھے آج مجھے آج مجھے آج مجھے آج مجھے آج جس میں جاندرشید کے زہری اداروں نے اس پورے سال میں جو کام کیا جو کار گزاری ہے مختلف اداروں کی جاندرشید کے زہری دیزان چل رہے ہیں اس پر مختصر سے دیوکمنٹری پیشتے جائے گی جس سے آپ کے سامنے اور ساکر قلب الاشاہی کا انشاءدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورس رہوار 2015 و 2016 اللہ اللہ کی درمہ یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن طفحاری و غفاری و قدوسی و جدود قدوسی و جدود یہ چار پناسر حق بنتا ہے مسلمان اللہ اللہ کی برخان یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن ہم سایہ جبریل کمی بندہ فاکی ہے اس کا نشیم انہ بخارانہ بطاق شا ہم سایہ جبریل کمی بندہ فاکی ہے اس کا نشیم انہ بخارانہ بطاق شا اے راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن نہیں معلوم کے مومن قائم زلاتا ہے حقیقت میں ہے بروا جانب الرشیم اور اس کے سیلی اداروں کے جانب سے پیش بھی جانے والی قلمات قومی سطح پر واضح فردوحال کے ساتھ نمائیں دکھائی دیتی خواہ تعلیم کا میلان ہو یا معاشرے کے اہم دینی اور دنیا بھی ضرورت میں پوری کرنے کے لیے شریعی رہنمائٹ شریعہ گائننس سرویسز ہو یا اسلامی تدارت و مانیاتی عمور سے متعلق کنسرڈین سرویسز حلال اویرنس ریسرچ اور سرٹیفیکیشنز متعلق خدمات ہو یا قومی سطح پر یومن کیپیٹولی دیویلپ کرنے اور نرچر کرنے کا اہم فریضہ الحمدللہ مختلف جہتوں میں یہ سفر جاری اور ساری جامعیت الرشید اور زید اداروں میں سے چند اداروں کی مختصر کا گزاری 2015-2016 یعنی پرفارمس ریپورٹ 2015 & 2016 بیش خدمت الحمدللہ جامعیت الرشید اور زید اداروں میں ٹیسٹ پریکٹیسز کے تنازل میں اچھی نظام یعنی گر گورننس کا حدف حاصل کرنے کے لیے اقناعات کا آغاز کر دیا گیا پہلے قدم کے طور پر پالیسی اور فیصلہ ساز ادارے مرکزی شورا یعنی بورڈ آف مینجمنٹ کی توصیح اور تنظیم نو کا کام مکمل ہو چکا اور شورا پی او ایم یعنی بورڈ آف مینجمنٹ کے ایس او پیز نیارات پر طریقہ اکار وضع کیاڑا رہا ہے اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ڈاکٹر زیشان احمد جو آئی بی اے لامس اور کئی ایس بی ایل میں نمائیں اتار کردگی کے حامل ہیں جامعہ کا ویژن کنسیر کرنے اور پروفیشنل مینجمنٹ سسٹمز ڈیولپ کرنے کے لیے لیڈ پروفیشنل ایکسپرٹ کی ذمہ داری سارت جان دے رہی ہے اس زمین میں ڈاکٹر صاحب نے جامعہ کے تمام اسٹیک ورڈرز کو آن بورڈ لے گا تیم ورڈ شاپس کنڈرٹ کی ان کی یہ پروفیشنل ایکسسائز ایک تیش ادار روڈ میک کے پہت جاری اور ساری ہے جس میں جامعہ کے اساتذہ کرام مسئولین یعنی مینجرز زیدی اداروں کے ذمہ دارام پروفیشنلز اور شورا کے عراقین شامل ہیں انشاءاللہ اس مشک کے نتیجے میں جامعہ کا فیشن میشن اور اسٹریٹیجی پر مبنی ایسا ڈاکومنٹ تیار لگا جسے سارے اسٹیک ورڈرز یقصہ طور پر کھون کریں برلد زہ مومن کی نئی شان نئی آن اصل حاضر کی تذیر تقاضوں کے مطابق شریعت کے احکامات عامتوں ناس تک منظم اور موسط طور پر پہنچانے کے لیے اس سال پانچ سمینارز منابت ہوئے ایک اسلام آباد میں اور چار کراچی جامعہ دو رشید کے داروں کے افتار اور شریعہ کنسرٹنگ سرویسز یعنی ایس سی ایس کی فنی گلگی اور تحبیقی کامیشوں پر پہنی یہ سمینارز جامعہ کی تاجر براجری پر مشتمل سرپرست شورا کے زیر انتظام منقب ہوئے جناب الطاق موٹی صاحب جو سرپرست شورا کے حکون ہیں انہوں نے اس سمینار کے اگراد کے آڈینس کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مرکور دعوت کا انتظام فرمائے ان سمینارز سے استفادہ کرنے والے شوراکات کی تعداد پانچ ہزار ہے جن میں خواتین بھی شامل ہیں گلمہار لون بہدر آباد کراچی میں منقب ہونے والے ان سمینارز ہیں تاجر، سنرکار اور کورپوریٹ سیکٹر اور پروفیشنل باڈیز کے خود اداران شریف ہوئے جن کی دلچسپی اور طلب کا اندازہ ان کے تحریری سوالات کی نوئیت اور تعداد سے ہوتا ہے سمینارز کے دوران پینل ڈسکشن میں مفتیان اگرام نے منتخب سوالات کے جوابات دی باقی سوالات کے دوابات سمینار کے بعد تین دن کے اندر بزریاں ایس ایم ایس اور تی میل کے ذریعے شوراکت پہنچانے کا انتظام کیا گیا علاوازی ویب راکاست کے ذریعے ملک بھر میں اور دیرونی ملک وقی موسیق کمیونٹیز میں سمینارز کی کارروائی دیکھی گئے جن میں دبائی، سعودیہ، یوکے اور کینیڈا شامل اسلام آباد نے سمینار فیملی بزنس مینجمنٹ کے قلبان پر مناطب کیا گیا جس کیلئے ہماری سمینارز شوراکت پہنچانے کی دس حضرات پر مشتمل وقت کے سامباد موسیقی چیبر فنواز سے سامباد مولمیڈی کی ملک بزنس 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 تو ہمیں خود اپنا اندازہ لگان کیا مانا کیا حال ہوگا اور یہ بار ساری دنیا کے لیگل سسٹم، ساری مسلمان نہیں، ساری دنیا کے لیگل سسٹم اس چیز کو مانتے ہیں اس سمینار کے نقاط کے لیے داہور، گجرمالہ اور سیالکوٹ سے بھی طلب سامنے آئے انشاندہ آئندہ سال کی ہر سہمانی دنیاں پر ایک پبلک سمینار منفق کیا جائے اس سمینار سیریز کے ٹاپ ایکس پر حالہ دلگ ڈیٹیلڈ اینڈریچمنٹ ورک شاپس کا اعلان کیا گیا پارٹنشپ پریکٹسز انڈالز انچینیہ پرسپیکٹیب پر پہلی ورک شاپ کے لیے ایک سو چالیس ریجسٹریشنز ہو چکی ہیں انشاءاللہ یہ ورک شاپ مئی 2016 کے پہلے ہفتے میں مناطق کی جائے گا سیٹی آرڈی اسلام آباد میں یونیسکو ایوارڈ جیتنے والے پاکستانی سائنستان جناب زابطہ خان شنواری کے ازاز میں تقریب منطق کی جس میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی چیرمن ڈاکٹر مخبار احمد، دیل یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر خان بہادر مربت، آئیڈی آزم یونیورسٹی کی وائس چانسلر جناب ڈاکٹر جاویر پشرف، جناب زاہید ملک چیرمن نظریہ پاکستان کانسل اور چیف پیلیٹر دیلی پاکستان اوبزرور اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر جناب غلام رضا پٹی، ڈاکٹر ایران رحمان نامبر ایٹوی سائنس دان شریف ہوئی، انٹرنیشنل مصابی یونیورسٹی کیریکٹر ڈاکٹر ماسون یاسید زائز علی، دین، جو دین ہمارا کہتا ہے جو ہمارا آئیڈیل ہے اور جو پیکٹیکل مسلمان کر رہا ہے اگر یہ دونوں کو انسائٹ نہیں کریں گے تب تک لوگوں کا رخ، امت کا رخ ہماری طرف نہیں ہوگا، ہمیں ان کے رخ کو اپنی طرف کرنا ہے، ہم نے سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں پیچھے نہیں رہنا ہے، ہم نے اپنے پچوں کو سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں آگے لے کے جانا ہے، لیکن اسلام کی بنیادی اصولوں کے ساتھ ساتھ ان کو یہ چیز جو ہے کرا رہی ہے، اب آپ کا ادارہ میں اس سال جب آپ کے پاس نے آیا تھا مولانا صاحب کے ادارے میں، وہاں پر میں ابھی ہر ایک کو ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں، میں کہتا تو میں نے ایک خوبصورت نسال دیتی ہے، اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو یہ سب کر سکتے ہیں۔ حقوق نظمہ پر علماء کرام اور ماہلین آنون کی فکری نشست پر اور تحفظ نظمہ دل کا شرح اور آنونی جائزہ لے کر آئندہ کا دائرہ عمل تیان کیا۔ پرکی کے سینئر سپارکاروں نے سی پی آر ڈی کا دورہ کیا اور وہاں بھی دلچسپی کے حبور پر تباتے خیال ہوا۔ شاد بھال پاکستان منصوبے کا جزوی اجرا ہو گیا، اس سال پاکستان پر سے دو سو سیندیس شریعہ اسکولرز کو یونیورسٹی کی آلہ تعلیم کے لیے اسکولرشپ دیئے گئے۔ ان اسکولرز نے ملک کے بڑے تعلیم اداروں میں ماسٹرز، ہمفل اور پی ایسٹی پروگرامز میں داخلے لیے۔ جانے تو رشید کے فضلہ کا استعمال ملقب ہوا، جس نے کلیت الشریعہ، فقب المعاملات المالیہ ون قلوم الکتداریہ، یعنی اسلامی کمرشل لار اینڈ مینیمنٹ سائنسز اور درس اگزامی کے چھے سو بہتر فضلہ کو استعمال یعنی علم نائی کنونشن میں شرکت کی قابت دی۔ یہ فضلہ ملک میں مختلف اداروں، یوریورسٹیوں اور پاک شعبادات میں خرمات سر انجام دے رہے۔ چار روز تک جاری رہنے والی کنونشن میں ملک بھر سے آئے ہوئے فاضلین نے کارکزائی سنائی۔ اپنے اساتسزہ کے بیانات سنیں، ترپیش مشکلات حل کرنے کی یہ رہنمائی حاصل کی۔ اور آئندہ کے لائے عمل کے لیے تفصیلی قدایات ایک مطبعہ کتابچے کی شکل میں ساتھ لے۔ فضلہ کے لیے راکتہ ڈیسٹ قائم کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے فضلہ یعنی علم نائی اپنے اساتسزہ کے ساتھ مستقل راکتے میں رہے گئے۔ اور جاملت اور رشید کی یہ سفیر مختلف شعبہہ زندگی میں اشاعت تین کے پخازوں کو ایکسل طریقے سے پورا کر سکیں۔ کیمپس ٹو کی تعمیر ہمارے خوابوں کی تابیر ہے۔ الحمدللہ بلوک اے کے نور گرانڈ فلور، گرانڈ فلور اور فرس فلور کی تعمیر مکمل ہو چکی۔ جبکہ سیکنڈ اور تھرڈ فلور کی تعمیر چاری، مجموعی طور پر دو بڑے کانفرنس ہال اور چوالیس کمروں کی تعمیر فینشنگ کے ساتھ مکمل ہو چکی۔ اور انہیں فوری طور پر استعمال میل آیا جا رہا۔ جبکہ دس کمرے زیر تعمیر، کلیت الڈعوال بیرونی انٹر کالج کے دفاتر اور درزگاہیں یہاں منتقل ہو چکی۔ جبکہ دو اہم شعبہ ڈاڈ ففل معاملاتی مالیہ والقلومی اتاریلہ یعنی اسلامی کمرشن لاؤ اور مینجمنٹ سائنسز اور کراچی انسٹیٹیونٹ آف مینجمنٹ آنڈ سائنسز یعنی کمز کے دفاتر اور کلاس رومز کے فرنیچر اور فیکسچرز کا کام ہن جارے۔ انشاءاللہ نئے تعلیم سال سے یہ شعبہ ڈاڈ یہاں کام شروع کر سکیں۔ ملاحظہ فرمائیے ایک واغ تھرھو ویڈیو ریپورٹ یا عباد الرحمن فطرت کے سروتِ ازلی کس کے شبہ راز آہمگ میں یک تاثف تیسر ہے رحمان فطرت کے سروتِ ازلی کس کے شبہ راز آہمگ میں یک تاثف تیسر ہے رحمان بنتے ہیں میری کار گہے فکر میں انجم فکر میں انجم حلال فانڈیشن کا حلال سٹینڈرڈ کی تدفیم کھا نہ صرف قومی ستاکر بلکہ بین اللہ قومی ستاکر بھی تسلیم کیا گیا بی ایس پیو سی اے پاکستان سٹینڈرڈ اور کالیٹی کنٹرول آتھارٹی کی تین اہم ٹیکنیکل کمپنیوں کی جیرمنشپ سی ایو حلال فانڈیشن کو دی گئی ترکی میں او آئی سی کے تحت منقضہ حلال کانفرنس نے سی ایو حلال فانڈیشن کو پاکستان کی نمائنگی کرتے ہوئے مدرور سپیکر کا عزاز بھی حاصل ہوا ستاون اسلامی موالک میں ملیشیا کے بعد پاکستان میں حلال آنمت سازی کا عزاز حاصل کر دیا حلال آتھارٹی بین کی تیاری میں حلال فانڈیشن نے قلیدی کردار ادا کیا اسے سی ٹی آرڈی کے جیرمنشی جیسٹس ریٹائیڈ خلیر الرحمن نے لیڈ کیا ویکری شریعہ انڈ بزنس نے اس ساتھ چار خصوصی اشارتوں کا رہت امان کیا کیومن ریسورسز نمبر، فیملی بزنس نمبر، کاروباری اخلاق نمبر اور اس سالان تقریب کے موقع پر اسلامی بینکاری نمبر الحمدللہ شریعہ انڈ بزنس جامعہ رشید کے فنی اور تحقیقی ماہرین کی کابشوں کو حوام ناس تک پر حسن و خوبی پہچا رہا ہے جامعہ رشید کی طرف سے شائع ہونے والے اقبارات اور میکزنینز کو بھرپور حوامی مقبولیت حاصل روزنامہ احسان کو ہر روز چار لاکھ پانوے ہزار افراد پر دیں جبکہ ہفت روزہ زدہ مومن، شریعہ انڈ بزنس، بچوں کا اسلام، خواتین کا اسلام اور انگریزی میکزین ہفت روزہ The Truth International کو ہر بھاکے اٹھارہ لاکھ پانوے والے افراد پر دیں جامعہ رشید کے شعبہ تخصصات یعنی سپیشلائیزیشنز کے ذریعے امام اب تک کولنگ نگاری، مضمون نگاری، خبر نبیسی، خطابر، جبرافیہ اور ترجمہ نبیسی کے ہفتارہ مختلق کورسز مدقب ہو چکے روحہ سال مدقب ہونے والے چار کورسز میں کراچی بھر کے سات سو تیس کلٹ پر طلب اکرام میں تعلیم حاصل تھا فروری دوہزار سولہ میں جانے کو رشید کے دوہزار سے زائد اساتذہ اور طلبہ نے احسان آباد کے چھے فیزز نے ہفتہ سفائی منایا اس محلی میں اساتذہ کی نگرانی میں چھے کمیٹیاں تشتیم دی گئیں جنہوں نے طلبہ گروپس کے کام کو منظم کیا یہ طلبہ پورے احسان آباد میں پھیل گئے اور پورے کرکٹ کے دھیروں پہ دھیر سام کر دی پہلے احسان آباد نے آگے بہتر پہ زیرائی کہ کچھ بہت زیادہ طلبہ سفائی رکھ رہے گئے اور یہ ایک نئے ٹرین ہے کہ طلبہ بھی صرف پہ آگے سفائی رکھ رہے گئے اور جامعہ کے طلبہ اور اساتذہ کے اس طرح معمولی جذبے اور خلوص کو تہلیمی طور پر خیراج تحسین سیکروں دستخطوں کے ہمراہ پیش کیا جس نے ہر طبقے اور ہر مسلک کے شہری شامل عم، آئی چارے اور مہاہنگی کے عملی مظاہرے میں دلوں کو جیت دیا پزشتہ رنزان کے آخری عشرے میں جامعہ رشید کی جامعہ محاصل میں تین سو پچاس سے زائد افراد نے اعتقاف کی ان متقفین میں سے ایک سو پچاس افراد نے انڈس ہسپتال کے بلڈ بینک کے لیے دورانے اعتقاف مسجد کے اندر ہی پھون دیا ماہ نومبر دوہزار گندرہ میں انڈس ہسپتال نے بلڈ کلیکشن کے لیے ایک اور ٹیمپ لگایا جس نے تین سو سے زائد طلبہ اور اساتذہ نے ضرورت مند بیمار بھائی بہنوں کے لیے پھون کا بزرانہ پیش کی جامعہ رشید اور اس کے ذریعی اداروں کے مفیان اکرام، اساتذہ اکرام، ذمہ داران اور کارپنان کا سخت چاری دعا ہے اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے آمین توجہ فرمائے ہمارے طلبہ اکرام نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک فارم پیش دیا ہوگا جس میں آپ نے اپنے تأثیرات نقل کرنا ہے یہ کوئی رسمی کروائی نہیں ہے ایک ایک فارم بڑے احتمام کے ساتھ بڑا جاتا ہے ہمارے استاد صاحب اور پوری کمیٹی اسپل بنی ہوئی ہے آپ کی مفید مشوروں کو غور سے پڑھنے کے بعد ہلک سے نوٹ کیا جاتا ہے اور آئندہ آنے والی تقریبات میں ان سے پورا پورا فائل آٹھائے جاتا ہے اس لیے میلی گزارش ہوگی اگر وہ فارم آپ کو نہیں ملا تو آپ طلب فرمالیں اور اپنے تأثیرات ضرور نوٹ یا اس میں درج فرمالیں فی بیک فارم بھی ضرور طلب فرمالیں اور گزارش ہے کہ تنقید سے ہی تلقی ہوتی ہے آپ کی بکھی ہوئی بات گو کہ اس میں تنقید کیوں نہ ہو شوق سے پڑھی جائے گی اور انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا اگر فارم آپ تک پہنچ چکا ہے تو آپ اسے پرو فرمائیں ورنہ فیڈ بیک فارم طلب کریں یہاں ہمارے استقلال میں اس وقت ملک کی نام اور شخصیات تشریف فرمائیں ہماری بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ مفتی آزم پاکستان صدر جامعہ دار بن کراچی حضرت مفتی بحمد رفی عثمانی صاحب دعوت برکاتہوں بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی وہ بیان فرمائیں گے ان کے بیان سے کہہ لے بلک ایک اور موقع دینی ادارے بیلقانی اس کامیونیسٹی کے صدر جناب احمد بن یوسف بن احمد الدرویش جو اسلامباد سے خاص طور پر تشریف لائے ہیں اس تغریب میں شرکت کرنے کے لیے جو سعویڈی عرب کے نامور اہلِ قلم میں جن کا شمار ہوتا ہے کتابوں کی مصلف ہیں اس بڑے تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیں پاکستان کے اداروں اور احلِ علم سے گہرہ تعلق رکھتے ہیں ان کو قلمت تردیب پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا مولا بطاہر صاحب سے کہ وہ اس پر قلمت تردیب پیشنے سواد و اشارت اشریف لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا خاتم احمدیاء وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تجعاهم بإحسان علاج والدین وبعد فإنني اصالت مع النفس ونيابة عن جامعة الرشید بقراجب عن رئیسها سماحة الشیخ المفتی عبد الرحیم حفظه الله تعالی واساتذتی الجامعة ارحب بمویفنا الكرام في احضاجها خاصة بالدکتور احمد يوسف الدریبش رئیس الجامعة الاسلامية العالمية باسلام باك ارحب بكم في بلدكم الثانی جمهوریت باكستان الاسلامیه فالبلد بلدكم والشعب شعبكم اذ الشعوب الاسلامیه كلها واحدة تشكل امة واحدة وهذه امتكم امة واحدة فانتم بين اخوانكم في الدین والعقیده والامة الاسلامیه تجمعها وحدة الامان والتطلعات ووحدة المصیر وباكستان ترتبط بشقيقاتها في العالم العربي بوحدة الامان والتطلعات والفكر ومن الصعب هنا وصلها بالعلاقات العابرة اذ جزورها في اعماق التاریخ واعماق القلوب فشعبنا يؤمن بالدین الذي وصل الينا من بلادكم وانتم واجدادكم حملت هذه الرسالة والدعوة وقد اختاركم الله تعالى بهذه المهمة الجليلة فبارك الله فيكم واتكملت جهودكم بالنجاح وهنا يسعدني ان يشير الى متانة العلاقات الاخوية التي توقف الحمومتين والشعبين ومهما كانت الظروف الاقليمية والدولية فهناك ثوافت دينية ووطنية لا تتغير وهناك قيم دينية وصلقية لا تتبدل هذه هي الاسس التي تسير عليها هذه الدول منذ انشأها آباؤها تحتل المملكة العربية الشعودية مكانة بارزة في قلوب وعقول الشعب الباكستان إذ هي من الدول الرائدة التي قدمت الغالي والنفيس الى باكستان فهي صندها وظهرها الأيمن في كافة المحن والابتلاءات التي ابتليت بها كما انها الداعمة الاولى والاخيرة لأبرز المشاريع لأبرز مشاريع باكستان الاقتصادية والإلمائية والتعليمية وغيرها فشكر الله لحكومة خادم الحرمين الشعبين وجزاها الله تعالى عن الإسلام والمسلمين حيئة إن للمدارس الإسلامية بشبه القارة الهندية تاريخا طويلة تمتد جزوره في عمقه التاريخ في الدولة الإسلامية التي انشئت على قراب الهند واستمرت قرابة ألف سنة وخلالها تبررت فكرة المدارس الهندية حتى جاء هذا اليوم الذي لا يخلو فيه قطر من أقطار شبه القارة الهندية من المدارس الإسلامية وفي الواقعين بقاو الإسلام في هذه البلاد كان رهن هذه المدارس التي سعد إلى الحفاظ على عقيدة المسلمين وإيمانهم التي زودتهم بتعليم القرآن الكريم وعموم الدين في كل عصر وزر وسعت إلى إصلاح فكرهم وعقدتهم وأقامت سد منيعا في طريقه كافة الأفكار الزائغة والدعوات الهدامة والسلوكيات الخاطئة فهي في الواقعين حصول الإسلام المنيعة في هذه الديار أما جامعة الرشيد في مدينة التراشي أحاض الصرح العلمي الشامح وهذه المنارة العامية التي يعرفها القاسي والداني في هذه البلاد بخدماتها التعليمية والتربوية والخلوقية والسلوكية والدعوية فقد وضع لبندها الأولى سماحة الشيخ المفتي رشيد أحمد نور الله ورقله وبرد مرجعة مفتي هذه الديار برفقة لفيف من أصحابه ومقربيه المخصين في هذه الأرض التي لم يكن يسكنها أحد أنا ذكر وخلال سنوات يمكن وعدها على الأصابعين تحولت إلى صرح العلمي البالي يقصدها طلبة العلم من كافة المناطقين باكستان ومجاملة من البلاد واشتهرت بصدارتها في الدراسات العلية خاصة بالتخصصات المختلفة في الاتصاد والفحي والحديث واللغة العربية والصحابة فصارت مثل الشجرة التي أصرها ثابت وفرعها في السماء تبتيح كلها كل حين هنا أعود فهشترك مرة ثانية على تشريفكم جامعتنا هذه بقبولكم الميمون وهو في الواقع إن دل على شيء فإنه يدل على صدق مواقفكم وانتماءاتكم تجاه إخوانكم في كافة البلاد ونحن بدورنا إذ مرحب بزيارتكم الميمونة هذه فإننا نتمنى أن تتكرر مثل هذه الزيارات التي تعود بالخير والنفع للجميع وتساعد في تقوية أصار في تقوية أضاصر وخوة الإيمانية والدينية بين الشعوب الإسلامية والكلمة الآن للدكتور أحمد يوسف الڭيوش رئيس الدامعة الإسلامية العالمية بإسلام بل يتقوم مشتورا شكرا 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 للمشاهدة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدلشاکرین وأصلي وأسلم على المضعوث رحمة للعالمین نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعین ومن تبع أهديهم واستن بسنتهم إلى يوم ثم أما بعد أصحاب الفضيلة مشائخ وعلماء الكرام صاحب الفضيلة الدكتور الشیخ المفتي عبد الرحیم مدن هذه الجامعة المباركة صاحب الفضيلة المفتي العالم الأستاذ الدكتور رفیع الأزماني صاحب الفضيلة الشیخنا العلامة المفتي صاحب جادة عبد الرحیم نائب رئیس الجامعة الأشرفية اخواني اخواني وزملائي وأساتذتي وعلمائي ووجهائي هذا البلد ورجال المال والأعمال فيه أبنائي أبنائي الطلاب من الخريتين والحاضنين في هذا المحفل المبارك وهذه الأمسية الطيبة المباركة وهذا اللقاء الاسلامی الرائد الذي يثلج الصدر ويفرح الخاطر والله انها ليلة من احلى الليالي واسعدها بالنسبة الي كيف لا وانا في معقل من معاقل العلم والمعرفة في حصن من حصون الفكر والدعوة إلى الله بين علماء جلاء ووجهاء فضلاء وأساتذة كرام تعلمت منهم واستفدت منهم بين من أبناء وجوههم مشرقة مسفرة تستطلع وتستشرف مستقبلا زاهرا لهذا البلد بصفة خاصة والإسلام والمسلمين بصفة عام ماذا عشاني أن أتكلم لا أستطيع والله أن أتكلم أمام هذا الجنب وهذا المحفل و في ليلة من ليالي باكستان المسلمة موسيقى موسيقى